بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامین باب علم میں خوش آمدی کیسے ہیں آپ امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک ہوں گے سامین میرا آج کا ٹاپک ہے کہ آپ کتنے خوبصورت ہیں یا پھر آپ خود کو کتنا خوبصورت سمجھتے ہیں آپ کیسے مزید خوبصورت بن سکتے ہیں یہ سب جاننے کے لیے میری آج کی ویڈیو آخر تک دیکھیں میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں میری ویڈیو لائک کومنٹ اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں سامین اگر سامین اکثر جب آپ آئینہ دیکھیں تو سوچتے ہیں کہ آپ کا رنگ ساملہ ہے شاید گورا ہوتا تو آپ زیادہ خوبصورت نظر آتے آنکھیں اگر بڑی ہوتی تو اچھا تھا یا پھر ناک باریک اور تیکھی ہوتی تو کیا ہی بات تھی دانت موتیوں کی طرح چھوٹے چھوٹے اور چمکدار ہوتے تو پھر تو کمال ہو جاتا اور بال بال تو لمبے گھنے سیاہ چمکدار ہونے چاہیے تھے لیکن ایسا نہیں ہے تو پھر اب کیا کیا جا سکتا ہے خود اپنے بارے میں ایسی باتیں سوچنا بہت مایوب سا لگتا ہے لیکن کیا کیا جائے انسان ہے نا تو ایسا سوچ لیتے ہیں کیونکہ ہمارے معاشرے میں ہمیں ہماری شکل و صورت لباس اور ظاہری حالت سے جج کیا جاتا ہے اور ظاہری حالت کا خود انسان کی شخصیت پر بھی بہت گہرا اثر پڑتا ہے اگر ہم کہیں جانے سے پہلے ویل ڈریس ہو کر خود کو آئینے میں دیکھیں اور جیسا ہم چاہتے ہوں ویسے ہی لگیں تو خود میں 90% اعتماد بھڑ جاتا ہے پھر یہ اعتماد ہمارے چلنے پھرنے میں ہمارے بولنے میں نظر آتا ہے اور ہمارے بارے میں لوگوں کی رائے بھی بہت پوزیٹیو ہوگی ہمارے بارے میں لوگوں کے خیالات بھی اچھے ہوں گے لیکن اگر ہم نے خود کو توجہ نہیں دی ٹائم نہیں دیا خود کو نظر انداز کر دیا ہے کہیں جاتے ہوئے پینٹ شرٹ کے ساتھ میچ نہیں کر رہی بال اچھے سے نہیں بنے ہوئے شوز ڈریس کے ساتھ اچھے نہیں لگ رہے یا شوز کے ساتھ ساکس دھونے والی پہن لی ہیں باہر جاتے ہوئے کھانا کھا کے فوراں اٹھ کر چل پڑے دانت برش نہیں کیے ہوئے تو اب ہم جتنی مرضی اچھی فیملی سے تعلق رکھتے ہوں جتنے بی ایجوکیٹڈ ہوں جتنی مرضی تمہید باند باند کے دلائل دے دے کر گفتگو کر لیں لیکن سامنے والا متاثر نہیں ہوگا کیونکہ سامنے والے کا سارے کا سارا دھیان تو ہماری ساکس کی سمیل کی طرف ہے را فولیے کی طرف ہے یا پھر گندے دانتوں کی طرف ہے سامنے خود اپنے آپ کو بدصورت یا کم خوبصورت سمجھنا ہی ہماری ترقی اور کامیابی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہوتا ہے ایسی سوچ یہ تماد میں کمی اور ہنسلے اور جذبے پست کر دیتی ہے ہماری سیلف اسٹیم ڈیمج ہو کر رہ جاتی ہے ہم مکمل طور پر اپنی ذات سے غیر مطمئن ہو جاتے ہیں انسان کے جسمانی خد و خال اور نئے نقش کے خوبصورت ہونے یا نہ ہونے میں خود انسان کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے یہ تو خدا وحد کی دین ہے اس رب تعالیٰ نے آپ کو جیسا بنایا ہے اس کی نیمتوں اور عطاوں کا شکر ادا کریں اپنے سے اوپر والوں کی طرف نہیں بلکہ اپنے سے نیچے والوں کی طرف دیکھیں اور سوچیں رب تعالیٰ نے آپ کو ہر جسمانی عزب عطا کیا ہے اگر آپ کو جسمانی عزا سے ہی محروم رکھا ہوتا تو کیا ہوتا اپنی کمزوری کو اپنی طاقت بنائیں انسان کبھی مطمئن نہیں ہوتا جب تک وہ اپنی ظاہری حالت پر شکر ادا نہیں کرتا بڑے بڑے خواب دیکھنا اور ان کو پورا کرنے میں لگ جانا بہت اچھی بات ہے لیکن سبر اور شکر کرنے کے لیے اپنے آپ سے نیچے والوں کو دیکھنا اور سوچنا بھی بہت ضروری ہے زندگی آسان ہو جائے گی ہم کتنی خوشکوار اور مطمئن زندگی گزار رہے ہیں یا گزارنا چاہتے ہیں اس کا تعلق ہماری خوبصورتی سے نہیں بلکہ ہمارے اندر کے سکون اور خوشی سے ہوتا ہے اکثر اتنا ہمیں دوسرے لوگ جج نہیں کرتے جتنی سختی اور بے رحمی سے ہم خود اپنے آپ کو پرکھتے ہیں جن چیزوں کو ہم بدل نہیں سکتے ان کے بارے میں سوچ کر پریشان ہونا صرف نادانی ہے لیکن جن چیزوں پر آپ کا اختیار ہے انہیں بہتر کرنے کی کوشش کریں کوئی بھی ایک چیز کریم نسخہ ٹوٹکا ایسا نہیں ہوتا جسے یوز کر کے ہم منٹوں میں مکمل طور پر خوبصورت یا پرفیکٹ بن جائیں خود کو ٹائم دیں خود کو توجہ دیں خود اپنا خیال رکھیں ایک یا دو منت کے بعد پولر کا چکہ لگا لیں کوئی اچھی کریم یوز کر لیں خود کی صفائی کا خیال رکھیں کپڑوں کا انتخاب ہمیشہ موقع کی مناسبت سے کریں آپ میں اعتماد پیدا ہو جائے گا خوش رہیں دوسروں کو خوش رکھیں سامین میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور کومنٹ کریں اور اگر آپ نے ابھی تک بابیلم سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں اور ہمارے سبسکرائبر بن جائیں سامین میری ویڈیوز اپنے تمام ویڈس اپ گروپس فیس بوک ٹویٹر اور انسٹاگرام پر شیئر کریں بہت شکریہ کل تک کے لیے جازت چاہتی ہوں اللہ حافظ